ایک گوھر واقعہ چھوٹا سا گوھر سے سنید گا حضرت بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو حضرت امیر معاویہ کی طرف حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا دیان سے سنید اس خط میں کیا لکھا تھا آرہی پوری دنیا کے اندر مسلمان جو زلیر ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا اس خط میں جو آج سے چودہ سو سال پہلے حضرت امیر معاویہ کو وہ خط حضرت امیر معاویہ کے پاس اس لیے پوچھا تھا کہ آپ پڑھ کر کے لوگوں کو بتا دے اور لوگ درے اللہ سے تو اس میں لکھاتا حضرت امیر معاویہ نے کہ اگر کوئی شخص سات کمرے میں چھپ کرنے کی کرے گا یا سات کمرے کے اندر چھپ کر گناہ کرے گا کیا لکھا اگر کوئی شخص سات کمرے میں چھپ کر گناہ کرے گا سات کمرے کے اندر چھپ کر گناہ کرے گا اللہ پاک اسے لوگوں میں زلیر کرے گا اور جو سات کمرے کے اندر چھپ کرنے کی کرے گا اللہ پاک لوگوں اس کا چرچہ کر دے گا یہ دکھاتا ہے اس خط کے اندر مسلمان ظلیل ہو رہا ہے نا دنیا بھر میں اسے اپنے ترہائی پر اغور کرنا چاہیے کہ میں ترہائی میں کیا کر رہا ہوں ترہائی میں کیا کرتا ہوں میں ہم ترہائی میں وہ کر دے بھائی جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں کر دے جب سے ہمارے معاشرے میں اس نے جو ہماری مشکلیں آسان کی ہیں وہیں ہمیں بہت سارے گناہ بھی پروائیڈ کر دی ہیں اور اتنے سارے گناہ آج مفت میں مل رہے ہیں اس مباحل کے ذریعے اتنے سارے گناہ کہ بندہ بس انتظار میں رہیتا ہے کہ کم مجھے ترہائی کا موقع ملے اور میں یہ گناہ کرنا چاہوں یاد رکھئے گا قیامت کے دی جب وہ اللہ کی باردہ میں لائے جائیں گے نا تو جو چیزیں ہمارے خلاف گواہی دیں گے وہ کون کون سی سنی ہے سورہ یاسین کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب ہماری باردہ میں ہمارے بندے لائے جائیں گے اور ہم ان کو ان کے گناہ یاد دلائیں گے میرے بندے تو نے دیکھ ترہائی میں یہ گناہ کیا تھا اگر وہ زمان سے بنا کرنا چاہے گا حالانکہ اللہ کو دھوپا کون سے دے سکتا اللہ تو سب جانتا اور پھر پلس پوائنٹ یہ کہ اللہ تعالی اللہ ہمارے پر گواہ میں تو بنا دیئے یہ فرشتے سب لکھ رہے ہیں دن کی اجانے من کیا کر رہے ہیں رات کی تاریخی میں کیا کر رہے ہیں یہ سب لکھ رہے ہیں بل فرض اگر کوئی بندہ جھوڑ بولنے لگے گا نا تو اللہ پاک سورہ یاسین میں فرماتا ہے ہم ان کے محلوں پر تعالی لگا دیں گے مو پر تعالی لگا دیں گے اب یہ تو موت ہو گئے اب اب ہم نے جو کرتو تنہائیوں میں کیے ہیں اللہ کو بتایا تھا تو اللہ تو سب جانتا ہے مگر ہمیں اللہ کی بارے ہم جواب بھی تو دینا ہے تو مو پر تو اللہ اللہ نے تعالی لگا دیں گے اب کون بولے گا اب اللہ بھاک سورہ برماتا ہے مو پر تعالی لگا دیں گے تمہارے ہاتھ ہے نا یہ ہم سے بات کریں گے یہ ہاتھ اللہ کی بارے میں کہیں گے مولا اس نے یہ یہ کیا تھا اور وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُ يَكْسِهُونَ ہمارے کرتوتوں کی گوائے ہمارے باؤمید اللہ کی بارے میں دیں گے کہا اور پھر جس جگہ پر بندہ نیکیاں مرائے کرتا ہے وہ جگہ گواہ بن جاتی ہے اگر ہم نے جیسے ماشاءاللہ اس مسجد بیٹھے نماز پڑھنا ہے ماشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے بیٹھ کر گے اللہ کا ذکر کریں گے یا قرآن حدیث کی باتیں سن رہے ہیں رسول اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کی کام کر رہے ہیں نماز جمعہ کے بعد سلام پڑھیں گے یہ مسجد یا زمین ہمارے ان نیکی کے کاموں پر گواہ بن رہی ہیں اللہ کی بارے میں گواہ ہی دیں گے اور اگر ہم نے کسی جگہ پر گناہ کیا تو پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو پار سیکنڈ کا ٹائم دیتا ہوں سوچیں وہ کون سی زمین کا حصہ جس پر ہم نے گناہ کیا وہ زمین کا حصہ قیامت کی دن گواہ ہی دے گا اللہ کی بارے میں یا اگر میرا ایک گناہ یہاں لوگوں کے سامنے بتا دیا جائے یا میگزیم کتنوں میں نیچ اوپر سا ملا کے میگزیمہ ساتھ سو لوگ مارلو یا میگزیمہ ساتھ سو آٹھ سو لوگ مارلو ان ساتھ سو آٹھ سو لوگوں کو اگر کوئی ایک کھوٹا سا بچہ یہاں پر آ کر کے بتائے کہ بھائیوں میرے بھوزر کو امام صاحب نے کل راکھتی یہ گناہ کیا تا میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بتائیے ہم سب کے زندہ رہیں گے آپ گڑ گائیں گے زمین میں اس لیے کہ ان آٹھ سو لوگوں وہاں ہوں گے جن کے نام کا ڈھنکہ میں لاتے ہیں وہ غریب نماز بھی وہاں ہوں گے اور جن کا کنمہ پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ بھی وہاں ہوں گے جن صاحبہ اور اہلہ بیت کی گناہ میں کا فٹہ ڈالنے کے ہم بات کرتے ہیں وہ صاحبہ اور اہلہ بیت بھی وہاں ہوں گے سارے اور ان آخرین جن کو ہم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو سب وہاں پر ہوں گے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں مجھے میرا نام آئی عمال دیا جائے آپ پڑھ کے سنا تو نے کیا کیا تھا دنیا پڑھ پڑھ کے سنا اللہ کے بارگاہ میں نام آمر خود کو پڑھنا پڑھ رہا خود کو بتائیہ اس لیے پھر ہوا ہے ایک اور بار پڑھتا ہوں علم یعنی للذین آمانو انتقشہ علم و ذکر اللہ کہ ایمان والوں کے لیے روم وقت نہیں آیا کیونکہ دل جھجا اللہ کی یاد کے لیے جب چھوٹے تھے نا سوچتے تھے ہاں ابھی تو چھوٹا ہوں ڈھوڑا جوان ہو جاؤں پھر نماز شروع کروں گا جوانی ابھی شادی تھوڑی ہوگی ہے شادی ہو لیا گی تو دارے رکھلوں گا شادی بھی ہو گئی ابھی بچے تھوڑی ہوئے بچے بھی ہو گئے اب کس بات کے انتظار کر رہو بھائی کس کو دھوڑا دیرا چاہاں اللہ کو محظ اللہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا